بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشواق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس ٹو لوں آج ہم نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہے کہ ریمانڈ کیا ہوتا ہے اور ریمانڈ کی کتنی قسمیں ہیں ان کو بھی ہم تفصیلاً آج ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب دور کر لیں تاکہ نہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ریمانڈ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے واپس بجوانا بسیکلی آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کو چوبیس کھنٹے کے اندر جب ہم مجسٹیٹ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں تو مجسٹیٹ کی عدالت سے آگے حوالات میں متقل کرتے ہیں تو یہ ایک پروسیس ہے اس کو واپس بجوائی جاتا ہے اس کو گرفتار کرنا ہے اس کے بعد مجسٹیٹ کی عدالت سے حوالات میں بیجنا اس کو کہتے ہیں ریمانڈ ریمانڈ کا لفظی مطلب ہوتا ہے واپس بجوانا اب فیزیکل ریمانڈ اس کی پہلی ٹائپ ہے فیزیکل ریمانڈ جسے جسمانی ریمانڈ بھی کہتے ہیں اب جسمانی ریمانڈ میں یہ ہوتا کیسے ہے تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اس کو شروع کیسے ہوتا ہے یہ اس کی بیس کیا ہے زابطہ فوجاری کی دفعہ ایک سو چون جس کے تحت ایف آئی آر درج ہوتی ہے مطلب کوگنائز ایبل اوفینڈس اگر کہیں ہوتا ہے تو اس کوگنائز ایبل اوفینڈس کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے جو کہ زابطہ فوجاری سی آر پی سی کے سیکشن ون فیفٹی فور کے تحت درج کی جاتی ہے اور اس کے بعد کریمنل پرسیجر کورٹ کی شک سکسٹی ون کے تحت تفتیشی افشر جو ہوتا ہے وہ انویسٹیگیشن افشر کیا کرتا ہے ملزم کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مجسٹیٹ کے سامنے پیش کرتا ہے فرسٹ اف آل کوگنائز ایبل اوفینڈس ہوا اس کے بعد اس کی ایف آئی آر درج ہوئی اس کے بعد اس کو تفتیشی جو ہوتا ہے وہ اس کو گرفتار کرنے کے بعد انویسٹیگیشن افیسل جو ہوتا ہے وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مجسٹیٹ متلکہ مجسٹیٹ کی عدالت میں پیش کرتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے بعد انویسٹیگیشن افیسل جو ہوتا ہے وہ مجسٹیٹ کو وہ وجوہات بتائے گا کہ اگر وہ بندہ اور تفتیش کرنا چاہتا ہے بگر جس طرح بتا جاتا ہے کہ یہ تفتیش مکمل نہیں ہوئی تو اگر وہ اپنی تفتیش کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا کہ عدالت میں کوئی ایسا ویلڈ پوائنٹ بتائے گا کہ جناب فلان چیز بنا مند نہیں ہوئی شکوشبات کے جو ہیں وہ دائرہ بڑا ہے اس میں فلان فلان جو ہے ویپن یوز ہوا ہے یا اس میں فلان جو ہے وہ جو ہے وہ مشینری یوز ہوئی ہے یا کچھ چیز یوز ہوئی ہے تو اس کو بھی حراست میں رکھنا چاہتے ہیں تو عدالت جرم کی نویت دیکھے گی کہ جرم ہوا کیا ہے جرم کی نویت کو دیکھتے ہوئے زابطہ فوجداری کے دفعہ 167 کے تحت ملزم کو کچھ دن کے لیے پولیس کی حراست میں دے دیا جاتا ہے زابطہ فوجداری کی دفعہ 167 سی آر پی سی کے سیکشن 167 کے تحت جو ہے وہ عدالت اس ملزم کو فیزیکل ریمانڈ کے لیے پولیس کے حوالے کر دیتی ہے اس کو کہتے ہیں فیزیکل ریمانڈ اس کے بعد ٹائپ آتی ہے ٹرانزک ریمانڈ کی ٹرانزک ریمانڈ جو ہوتا ہے اسے سفری ریمانڈ بھی کہتے ہیں فرض کر لیں کہ کسی بندے نے جرم لاہور میں کیا ہے اور وہ وہاں سے باگ کر ملتان چلا جاتا ہے یا کراچی چلا جاتا ہے یا کسی اور شہر میں چلا جاتا ہے تو اس کو گرفتار کرنے کے لیے جو متلکہ پولیس ہوگی اگر وہ وہاں جاتی ہے مطلب کہ ملزم جرم کر کے کسی دوسرے شہر فرار ہو گیا ہے تو پولیس اس کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے پیچھے گئی ہے قانون کے مطابق پولیس کو گرفتاری کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر مجسٹیٹ کی عدالت میں اس بندے کو پیش کرنا ہوتا ہے مگر سفر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے پیش نہیں کر سکتے پھر وہ کیا کریں گے کہ اس بندے کو گرفتار کر کے جس علاقے سے گرفتار کیا ہوگا اس علاقے کی مجسٹیٹ کی عدالت میں پیش کریں گے اور گرفتاری ڈالیں گے اور ان کے نوٹس میں لائیں گے جی فلان جگہ سے ہم نے اس بندے کو گرفتار کیا تھا فلان جرم ہے اس کا ہم جو ہے وہ اس دوسرے علاقے سے آئے ہیں اس کو گرفتار کرنے کے لیے تو پھر مجسٹیٹ جو ہوگا وہ سفری ریمان جو ہے وہ جاری کر دے گا اور پھر وہ سفری ریمان کے تحت اس علاقے سے متلکہ علاقے تک پہنچیں گے وہاں پہنچنے کے بعد پھر وہ اس علاقے کے مجسٹیٹ کی عدالت میں اس بندے کو پیش کریں گے یہ ہوتا ہے ٹرانزٹ ریمان یا سفری ریمان پہلی قسم جو تھی فیزیکل ریمان اسے جسمانی ریمان یوں کہتے ہیں دوسری قسم جو تھی ٹرانزٹ مطلب سفری ریمان اور تیسری جو وہ سب سے اہم ہے اسے کہتے ہیں جوڈیشل ریمان اب جوڈیشل ریمان کیا ہوتا ہے ملزم کی گرفتاری کے بعد ذابطہ فوجداری کی دفعہ ایک سو تیہتر کے تحت انویسٹیگیشن آفیسرز کو چودہ دن میں ریمان جو ہے وہ مکمل کرنے کو کہا جاتا ہے چودہ دن یا اس میں تین دن ایکسٹرا بھی اکثر مل جاتے ہیں تو عدالت کے سامنے وہ مکمل یا نامکمل جو ہے وہ چلان پیش کرتا ہے چلان جو ہوتا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے چاہے وہ مکمل ہوا ہو یا چاہے مکمل نہ ہوا ہو چلان میں کیس کی تمام تفصیلات موجود ہوتی ہیں مطلب جو اس نے جرم کیا ہے وہ ہوگا اس کے علاوہ جو بھی اس کے پاس بیپن تھا جو اس نے یوز کیا تھا یا وہ اس وہاں سے ریکاوری ہوئی ہے ہر قسم کی تفصیلات اور تفتیش اور جو ثبوت اس میں موجود ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اس میں درج ہوتے ہیں عدالت یہ دیکھتی ہے کہ اگر اس بندے نے وہ جرم کیا ہے اور وہ تفتیش سے وہ جرم ثابت بھی ہو رہا ہے تو پھر کیا کرتی ہے عدالت اس بندے کو جوڈیشل کر دیتی ہے اس سے پہلے ایک مرلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جرم ثابت نہیں ہوتا جس جرم میں اس بندے کو گرفتار کیا گیا ہے تو پھر کیا کہہ جاتا ہے اس مقدمے میں سے اس بندے کو ڈسچارج کر دیتے ہیں اس مقدمے کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے خارج کر دیا جاتا ہے اگر وہ مقدمہ اور اگر اس بندے پہ جو جرم لگے ہیں جو دفعات لگی ہیں وہ اس بندے پہ ثابت ہوتی ہیں تو اس کے بعد اس بندے کے خلاف ٹرائل کا بقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے اور منظر کو ذابطہ فوجداری کی دفعہ 344 344 کے تحت جیل میں بھیج دیا جاتا ہے اور جتنا عرصہ وہ بندہ جیل میں رہے گا اس کو جوڈیشئر ریمانڈ کہا جاتا ہے مطلب کہ اگر جیل میں جانے سے پہلے اگر ہوگا اس کو فیزیکل ریمانڈ کہتے ہیں جو پولیس کرتی ہے تھانہ میں اس کے بعد اگر کوئی بندہ باگ کے کسی دوسری جگہ بچلا جاتا ہے تو وہاں سے گرفتار رکھے لاتے ہیں تو انہیں ٹرانزٹ ریمانڈ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ عدالب میں پیش کرتے ہیں اور اس پہ جرم ثابت ہوتا ہے جو شک و شبات تھے وہ ثبوت اکٹے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو جیل میں بیجے جاتا ہے جو ذابطہ فوجاری کے دفعہ 344 کہتا ہے اور وہ جیل میں رہتا ہے اور جتنا عرصہ وہ رہے گا اس کو judicial ریمانڈ کہتے ہیں تو یہ کچھ ریمانڈ کی ٹائپ سی امید کرتا ہوں آپ نے اس سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا آج کے لئے اتنا اجازت دیں اللہ حافظ